ہیلو فرینڈ فرینڈ آج کی اس ویڈیو میں یہاں پر میں آپ کو بتانے والا ہوں جو ہمارے بیک پارٹ میں یعنی کی پینٹ کے ہب میں جھول آتی ہے یا گدری پھستی ہے وہ کیوں پھستی ہے ٹھیک ہے اس کا کارن کیا ہوتا ہے اور صحیح طریقے سے کٹنگ کیسے کریں چلی دوستو شروع کرتے ہیں اور سیکھتے ہیں کچھ نیا ہیلو فرینڈ فرینڈ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ جو ہماری پیچھے پینٹ میں سکڑان آتی ہے وہ کیوں آتی ہے اس ویڈیو میں میں یہاں پر یہ ہی بتانے والا ہوں آپ یہاں پر دیکھتے ہوں گے دیکھیں کتنی یہاں پر یہاں پر جھول آ رہی ہے کیوں آ رہی ہے یہ اس بحے سے آ رہی ہے کہ ہمارا یہاں پر جو بیگ ہے نا بیگ میں مارجن کم لیا ہے اور جو سامنا ہے وہ اپنی بیگ کو کھینچ رہا ہے اپنی طرف کو تو اس لیے یہاں پر یہ سکڑان آ رہی ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم کس طریقے سے کٹنگ کریں گے جو صحیح بیٹھے گی تو آج کی ویڈیو میں یہی بتانے والا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل نینہ بوٹک میں ہوں آپ کا دوست سید پرویز تو اس طریقے سے ہم نے یہاں پر یہ سیٹ بچھا دی ہے بچھانے کے بعد میں یہاں پر ہم نے لمبائی کا ایک نشان لگا دیا ہے ٹھیک ہے اب جیسے مان لیں یہاں پر سب سے پہلے جان لیں اس کا ناب دوستو اس کی جو لمبائی ہے وہ 38 انچ ہے کمر 36 انچ ہے ہیب 38 انچ ہے تھائی 24 انچ ہے بوٹم 13 انچ ہے اب سب سے پہلے دیکھو ہم پورے نشان لگا کے آپ کو دکھائیں گے یہاں پر جو ہمیں لٹک نکالنا ہے وہ لٹک نکالنا ہے ہپ کے ایک آرڈنگ یعنی ہپ کا ہم ایک چوتھائی حصہ لے کے اور یہاں پر لٹک نکال دیں گے تو اس کی ہپ ہے 38 انچ 38 کا فور بھاگ کریں گے تو یہاں پر ہو گئی ساڑھے نو انچ ٹھیک ہے اور اس کو اس طریقے سے سیدھا ایک نشان ہمیں لگانا ہے نشان لگانے کے بعد دوستو اس کی کمر ہے 36 یعنی 36 تو یہ یہاں پر ہم لکھ دیں گے اب ہمیں یہاں پر پاکٹ کا ایک نشان لگانا ہے اس کی لیندھ لینا ہے ہمیں یہاں پر 7 انچ یا سوا 7 انچ ٹھیک ہے تو ہم 7 انچ پر لے لیتے ہیں اب دوستو آپ کو یہاں پر اس جگہ ہلکا سا شیپ دینا ہوگا ٹھیک ہے یہاں پر یہاں پر ہلکا سا شیپ دیں گے آپ اس پرکار اور شیپ دینے کے بعد میں آپ کو جو پاکٹ کا فیلاؤ رکھنا ہے وہ رکھنا ہے یہاں پر 2 انچ اور اس طریقے سے اسکیل کے لگائیں گے نشان یہ اسکیل سے ہم نے یہاں نشان لگا دیئے نشان لگانے کے بعد میں دوستو یہاں پر سب سے پہلے ہم رکھیں گے تھائی تھائی ہے اس کی 24 انچ اب ہمیں 24 اس طریقے سے 24 کا ہاف لینا ہے 12 انچ اور پیچھے یہاں پر ڈیڑھ انچ لیں گے فلائی کی گولائی کے لیے اب 12 کا ہمیں کرنا ہے ہاف اس کا ہمیں سینٹر لینا ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے ڈبل کریں گے انچ ٹیپ کو اور یہاں پر سینٹر نکال لیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد اب دوستو ہمیں یہاں پر بھی یہ جو نشان ہے یہ والا یہاں سے 24 کا ہاف 12 انچ لینا ہے اور اس طریقے سے نشان لگا دینا ہے پھر اس کا ہم ہاف اس طریقے سے کر لینا ہے یہ ہو گیا ہمارا سینٹر کا نشان اب سینٹر کا نشان لگانے کے بعد میں دوستو اب ہمیں یہاں پر سامنا رکھنا ہے سامنا رکھیں گے ہم کمر کے حساب سے کمر ہے اس کی 36 یعنی کی 36 انچ آدھا انچ لیں گے ہم سلائی مارجن 36 انچ کا فور بھاگ کریں گے ایک چوتھائی پہ نشان لگا دیں گے تو یہ ہو گیا نو انچ یعنی نائن انچ آدھا انچ کا لیں گے سلائی مارجن آدھا انچ سے ایک سود کم لیتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو اس طریقے سے یہاں لینا ہے اور اس پرکار نشان لگا دینا ہے نشان لگانے کے بعد دوستو آپ کو میں یہاں پر بتاؤں آپ کو یہاں پر سامنا ڈاؤن کرنا ہوگا 36 انچ کمر میں پون انچ اور ہم اسکیل لیں گے اس طریقے سے اور یہاں پر سامنے کو ڈاؤن کر دیں گے اب دوستو ایک کارن اور ہوتا ہے جو ہماری پیچھے کی سیٹ یعنی کی جو سیٹ ہے وہ جھول مارتی ہے گدری کی جگہ وہ کیوں مارتی ہے کچھ لوگ اس طرح گولائی لے لیتے ہیں اس طریقے سے جب یہاں پر آپ اتیسی گولائی لیں گے تو آپ کا یہاں فلائی پوری پھیل نہیں پائے گی جس کے کارن یہاں جھول مارے گی تو آپ کو فلائی کی گولائی ہے وہ بہت اچھی گھر کے لینا ہے اس پرکار یہ دیکھئے اب یہاں پر ہم جو ایک نشان لگائیں گے جہاں سے ہماری فلائی اٹیچ ہوگی وہ ہوگی سوا دو انچ پہ ٹھیک ہے اس طریقے سے اب دوستو یہاں پر جو بوٹم ہے اس کا وہ ہے تیرہ انچ اب تیرہ انچ کا ہم یہاں پر اس سینٹر والے نشان سے لگائیں گے یہاں پر یہاں پر نشان لگائیں گے ہم سوا تین کا اور یہاں پر لگائیں گے ساڑھے چھے کا ٹھیک ہے یہ ہو گیا ہمارا بلکل سینٹر میں لگ لے گا اب ہمیں یہاں پر شیپ فنٹی لینا ہے اور اس طریقے سے یہاں پر نشان لگا دینا ہے ابھی دوستو میں من پوائنٹ پہ نہیں آیا ہوں جو میں نے بتایا تھا آپ کو ہماری سیٹ آپ دیکھتے ہوں گے سکرین میں یہ یہاں پر جھول مار رہی ہے یہ کیسے نکلے گی وہ میں سامنا کٹنگ کرنے کے بعد ہی بتاؤں گا تو دوستو اس طریقے سے ہمیں نشان لگا دینا ہے ہلکا سا کراس ٹھیک ہے اور کراس کرنے کے بعد اب اس کو ہم کر لیتے ہیں کٹنگ اب دوستو یہاں پر میں نشان لگا دوں یہاں پر جو پوگٹ میں جھول آتی ہے میں نے کئی بار بتایا ہے ویڈیو میں وہ اس طریقے سے آپ کو نہیں کاٹنا ہے یہ فنٹی لینا ہے اس طریقے سے اور یہاں پر ہلکا سا سیدھا کر دینا ہے ٹھیک ہے اس پرکار اب ہمیں یہاں پر لگانا ہے ایک نشان ٹھیک ہے لمبائی والا اس طریقے سے اس کے بعد لگانا ہے یہاں پر لٹک والا نشان اب دوستو میں بتاؤں گا آپ کو یہ جھول کیوں آتی ہے تو سب سے پہلے تو ہم اپنے سامنے سے بیگ اٹھائیں گے وہ اٹھائیں گے یہاں پر پونے دو انچ کی اور اس کو سیدھا سیدھا نشان لگا دیں گے اس طرح یہ ہے ٹھیک ہے اب اس کا ہمیں کمر کا کرنا ہے فور بھاگ تو دوستو اس کی جو کمر ہے وہ تھرٹی سکس ہے تھرٹی سکس کا جو فور بھاگ ہو گیا ایک چوتھائی وہ ہو گیا نائن انچ یعنی نو انچ ایک انچ لیں گے پیچھے سیٹ میں پلیٹ پڑنے کے لیے دھائی انچ لیں گے سیٹ جوڑائی کے لیے ٹھیک ہے اب یہاں پر جو اس کی ہیب ہے وہ ہے 38 انچ آدھے انچ کا سلائی مارجن لینا ہے آپ کو اور سلائی مارجن لینے کے بعد میں دوستو اس ویے سے بھی جھول آتی ہے کہ آپ کو یہاں پر اپنا جو ہیب ہے بلکل فکس لینا ہے تو یہاں پر ہے 38 انچ ہیب تو 38 کا فور بھاگ ہو گیا ساڑھے نو انچ تو اس طریقے سے یہاں پر ہم اس سامنے کے لیچے نشان لگائیں آدھے انچ یہاں پر ہم دیں گے لوزنگ اور اس طریقے سے یہاں پر ہم ایک نشان لگا دیں گے نشان لگانے کے بعد اب آتا ہے دوستو من پوائنٹ جو لوگ گلتی کرتے ہیں اور جن کے یہاں پر پینٹ جھول مارتی ہے پیچھے سے آپ دیکھتے ہوں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہاں سے وہ پونے دو انچ یا ڈیرڈ انچ لیتے ہیں اور کوئی یہاں پر سوا دو انچ لے لیتا ہے جو سوا دو انچ لیتے ہیں وہ بلکل صحیح لیتے ہیں ٹھیک ہے ان کے کبھی بھی یہ شکایت نہیں آئے گی تو دوستو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو یہاں پر فٹنگ کی پینٹ میں لینا ہے سوا دو انچ اس چیز کا دیان رکھے کبھی بھی آپ کی پینٹ اس طرح سے پیچھے نہیں سکڑے گی اور جو پلیٹو والی پینٹ ہے اس میں آپ کو لینا ہے یہاں پر دھائی انچ اس سے زیادہ بلکل نہیں لینا ہے ٹھیک ہے اور اس سے کم تو لینا ہی مت اگر آپ زیادہ لے لیں گے تو پینٹ لوز ہو جائے گی تھائی میں اور آپ اگر یہاں پر کم لیں گے دو انچ پونے دو انچ لیں گے اپنے سامنے سے بیگ میں تو یہاں پر پینٹ کھچے گی اور پیچھے جھول آئے گی تو آپ کو یہاں فٹنگ کی پینٹ میں ہمیشہ سبا دو انچ لینا ہے اور اس جگہ آپ کو ہمیشہ سبا انچ لینا ہے اور اس طریقے سے نشان لگا دینا ہے بس دوستو یہ چھوٹا سا ایک پوائنٹ تھا جو آپ کو سمجھنا تھا اس طرح نشان نشان لگا دیں گے اور یہاں سے گولائی دے دیں گے ٹھیک ہے اور آپ کو یہاں پر کم سے کم ڈیرڈ انچ یا سوہ انچ ایکسٹرا مارجن لینا ہے اس جگہ اس جگہ مارجن لینا ہے اب دوستو یہاں میں آپ کو سمجھا ہوں دوستو اگر آپ مان لو آپ یہ ہے سامنا یہاں سے آپ لیتے ہیں ڈیرڈ انچ تو دوستو آپ سامنا اپنی بیگ کو کھیچے گا اپنی طرف کو جس سے پینٹ اس طریقے سے ہو جائے جو آپ نے دیکھ تھا تو آپ کو ہمیشہ یاد رکھیں میں ایک بار آپ کو پھر سے بتا دوں آپ کو فٹنگ کی پینٹ میں اپنے سامنے سے بیگ میں مارجن دینا ہے وہ دینا سوا دو انج اور جو پلیٹو والی پینڈ ہوتی یہاں پر پلیٹ پڑتی ہیں اس میں آپ کو لینا ہوگا یہاں پر دھائی انج اس چیز کا دھیان رکھیں بس یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی آپ کو ویڈیو اگر اچھی لگے پلیس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل پہ پہلی بار آ رہے پلیٹ چینل کو سبسکرائب کر کے ضرور جائیے گا ملتا ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں ٹھینکس ور واشنگ ڈس ویڈیو